ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے سوری فلیٹ پاسٹنگ دس ویڈیو مجھے یہ پہلے لگا دینی چاہیی تھی بٹ میں بھول گی تھی یہ لگانا مجھے یہ 14 فب سے پہلے میں گئی تھی گراسری کرنے تو بس وہاں کی کچھ مزے مزے کی چیزیں تھی تو میں نے وہ کیپچر کر لی تو بس ٹائم نہیں مل سکا مجھے یہ والی ویڈیو پوسٹ کرنے کا تو چلے میں آج پوسٹ کر رہی ہوں تو کچھ کروکری وغیرہ لینی تھی یا کچھ میں نے سبزیاں وغیرہ لینی تھی گراسری کرنی تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں آج لولو گئی تھی بہت اچھی ورائٹی ہے ان کے پاس چیزوں کی اور ایکسپنسف تو ہے لیکن اوورال ان کے پاس ہر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ مطلب آپ کو اس جگہ کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے یہ دبائی سلیکان آئسز میں ہے تو بس ہم لوگ آج یہاں پہ گئے تھے اچھے تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی مگ وغیرہ تو مجھے یہاں سے مگ پسند آئے یا اکثر آپ نے میری انسٹرگرام کے ویڈیوز یا سٹوریز وغیرہ میں دیکھا ہوگا یہ مگ یوز کر رہی تھی تو میں نے یہی سے لیا تھا تو بس اور مجھے کچھ بلیچن وغیرہ چاہیے تھا وہ مجھ سے کچھ کپڑے جو تھے وہ میں نے ایک ساتھ ہو دیئے تھے تو مجھے کلر اس پہ چڑ گیا تھا تو مجھے اس کے لئے بلیچن چاہیے تھا تو یہاں پہ آج تو کوئی ڈیل نہیں تھی بٹ یہ ڈیٹال وغیرہ پہ لگی ہوئی تھی کہ آپ کو انسٹنٹ کیش بیک واپس پہ لے گا کچھ ڈسکاؤنٹ ہوگا اگر آپ یہ ڈیٹال کا لیں گے اس کے بعد جب میں گئی ہوں اس سیکشن میں نوڈلز والے تو مجھے اپنے فیورٹ ہارٹن سپائسی نوڈلز نظر آگئے مجھے کافی ٹائمز میں ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے ملتے نہیں تھے اس کے بعد ہم بیکری کے آئٹمز میں گئے ہیں وہاں سے میں نے پیزا پیٹی لی تھی اور برگر کی پیٹریز وغیرہ لین تھی تو بہت آسانی رہتی ہے پھر کچھ گروسری وغیرہ کرنی تھی کچھ سبزی وغیرہ لینی تو سب سے پہلے ہم تماتر کے سیکشن میں گئے تھے اور اس کے بعد جو تھی پاکستان سالسامان دیکھ رہے تھے بہت میں نے ٹاماٹر وغیرہ لینے ہیں کچھ پالک وغیرہ لینے ہیں تو آج جو ہے میرا دہان سیر ویڈیو بنانے میں تھا جو میرے ہزبن تھے میں ان کو بولی جا رہی تھی یہ یہ چیز لینی ہے تو وہی سب کچھ دیکھ کے مطلب شاپر میں اٹ کی جا رہے تھے تو سپرنگ انین وغیرہ لینے تھے اور پالک وغیرہ یہاں سے بہت ہی فریس سبزیاں ملی تھی اور تازہ آئی ہوئی تھی تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے پھر اس کے بعد گرین میٹری تھی جو زیادہ بریق ہوتی ہیں وہی میں لیتی ہوں کیونکہ کافی دفعہ ٹرائی کی تھی تو اس سے اب تو پتہ چلی گیا کہ کون سی زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد آلو گرہ لیے تھے اور بھنڈیاں بھنڈیاں چیک کرنے کا طریقہ میرا ہزبن نے مجھے بتایا تھا تھوڑی سی توڑ کے چیک کرتے سے پتہ چل دیتا ہے کہ یہ اچھی ہیں یہ نہیں جب بلکل ٹوٹنا رہی ہوں تو وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد فروٹس اگرے لیے تھے انار لیے تھے بہت ہی اچھے تھے تو بس چیک کر کر کھلے رہے تھے مروض تھے اور جی آج ایک سپیشل فروٹ بھی تھا کافی ٹائم بات نظر آیا تھا یہاں پہ تو رہتے ہیں ہارڈ ٹائم ہی ہر موسم نہیں کسی نہ کسی کنٹری کے بٹ مجھے کافی دیر بعد نظر آیا شاید ہم یہاں پہ کافی ٹائم بات آئے ہیں پھر میں نے آلو بخارہ لیا تھا اور اس کے بعد کچھ ڈیکوریشن کے پیسی سے وہ چیک کر کر رہے تھے اور فورٹین پپ کے لیے کافی زیادہ کافی مزے مزے کے کلرز کے بکے تھے تو بس ہم نے یہ دیکھے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی جو سبزیاں لی ہوئی تھی اس کو ہم نے ٹاگز لگوائیں یہاں پہ یہ کہ آپ پہلے ٹاگز لگواتے ہو جو آپ نے سبزیاں آیا یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوں اس کے بعد آپ گروسری کا بل کرواتے ہو تو یہاں پہ میں دودھ اور دہی لینا بھول گی تھی تو پھر میں فٹا فٹ بھاگ کے واپس گئی ہوں میں دوبارہ لے کر آئیں اس کے بعد سے میں نے پھر اس کو کروایا ہے کاؤنٹر پہ پھر ہم یہاں سے نکلے ہیں یہ میں شاپ پر جو تھا اٹھا کے ٹوالی میں آٹ کر رہی تھی تو بس جلدی جلدی کر رہے تھے کیونکہ کافی ٹائم میں نے لگا دیا تھا چیزیں مگرہ دیکھنے میں کہ یہاں کیا کیا ہے تو بس ہم یہاں سے نکلے ہی تھے تو آگے جو تھا وہ ایک چھوٹا سا کانسٹ ہو رہا تھا اس کی بھی میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تھی تو یہ تھا وہ کانسٹ بہت ہی بڑا ہارٹ بنایا تھا اس کے اندر ڈیفرنٹ گفٹس وغیرہ ایڈ کیے تھا انہوں نے اور نیچے ساتھ میں ایک لکھا ہوا تھا بورٹ پہ کہ آپ کچھ شاپس کا نام لکھا تو وہاں سے کچھ اماؤنٹ کیا آپ شاپنگ کریں گے اس کے بعد کوئی جو لکھی وینرز ہوں گے ٹاپ ٹین یا ٹاپ ٹوینٹی میں تو ان کو کچھ وہ چوز کریں گے ان کو ہی گفٹس ملیں گے تو بس میں نے تو ایسے ٹویڈیو بنائی تھی تو بس وہاں سے کچھ کافی نیو آٹ بلوٹ چھو تھیں وہ اوپن ہوئی تھی تو بس ہم نے شاپنگ کیا اور ہم نکلیں یہ ہے میرا چھوٹا سا بلوک